موسیقی ڈی اچے سٹیڈیم میں ہونے والا میچ بارش کے باعث تاخیر سے شروع ہوا پہلے ہاف میں دہلی لائنز نے تین سفر سے برتری حاصل کی تاہم دوسرے ہاف میں لہور ریمز نے شاندار انداز میں کم بیک کیا میچ کے اختتامی لمحات میں خرم خاجہ نے ٹرائی سکور کر کے اپنی ٹیم کو تین کے مقاولے میں پانچ سکور کی برتری دلا دی بارش سے متاثرہ گراؤنڈ میں کھیلتے ہوئے دونوں ٹیموں کے کھلاری آپس میں علج پڑے تاہم ریفری نے دونوں ٹیموں میں صلاح کرا دی سریز برابر کرنے پر لہور ریمز کا جشن قابل دیت تھا اس موقع پر سٹی ٹوٹی ٹو سے گفتگو کرتے ہوئے لہور کے کھلاریوں کا کہنا تھا کہ اس میٹ سے جیت رگبی کی ہوئی ہے مجھے تیس سال ہو گئے ہیں کھیلتے ہوئے میں گیارہ سال کا تر جب رگبی شروع کی ہے اور پاکستان کو بھی ریپیزنٹ کیا ہے فلپینز اور گوام میں ہم جیتے تھے پاکستان کی ٹیم کے اور آج جو انڈیا کے ساتھ کھیل کے جیتنے کا اور ہی مزہ ہے جیت آج رگبی کی ہوئی ہے میرے خیال سے آج ایک نیا ایرا جونسر ہے پاکستان رگبی میں کھل گیا ہے جس کی بنیاد جونسر آج دیلی اور لاہور کے میچ نے کی ہے دیلی لائنز کے منیجر جنجن بھسین اور اٹیکنگ کھلاری دویندر نے کہا کہ گراؤنڈ گیلی ہونے کے بیس انہیں میچ میں مشکل پیش آئی تاہم لاہور میں ان کو جو پیار ملا وہی ان کی سب سے بڑی کامیابی ہے دنیا کے خطرناک ترین کھیلوں میں شمار ہونے والے رگبی کے کھیل سے لطف اندوز ہونے کے لیے خواتین کی بڑی تعداد بھی سٹیڈیم میں موجود تھی اس موقع پر شائکین کا کہنا تھا کہ کرکٹ اور ہاکی کی طرح رگبی کو بھی فیروغ دینا چاہیے اور پاک بھرت مقابلوں کا تسلسل سے انعقاد کیا جانا چاہیے کھل ہونی چاہیے ہر طرح کی گیمز ہونی چاہیے انڈیا اور پاکستان کے بیج میں اور اچھی چیز ہے اس کمپیرڈ تو کرکٹ رگبی is very tough گیم دوستی رگبی سریز کے اختتام پر دونوں ٹیموں کے کپتانوں کو مشترکہ ٹروفی پیش کی گئی جبکہ دہلی لائنز کلب نے لہور ریمز کو دورہ بھارت کی دعوت بھی دی لہور ریمز نے دلی لائنز کو دوسرے رگبی ٹیسٹ میں شکست دے کر جہاں اپنی پہلی ناکامی کا بدلہ لیا وہیں اس خوشگوار موسم میں شائکین کو زبردست تفریح بھی فرام کی کیمرامین انجم شہزاد کے ہمراہ اجاز وسیم باکری سٹی فورٹی ٹو